بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک کاربو ہائیڈریٹ کے مطالق ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس کیا ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کے سورسز اس کے یوزز اور اس کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز تو کاربو ہائیڈریٹس جن کو ہم سیکرائیڈز بھی کہتے ہیں ایک گریک ورڈ سیکرون سے ہے جس کا مطلب شوگر ہے تو جتنے بھی کاربو ہائیڈریٹس ہیں ان کے لئے آپ شوگر کورڈ یوز کر سکتے ہیں دیفنیشن میں اگر ہم دیکھیں اس کی کیمیکل دیفنیشن پولی ہیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ آرکی ٹونز یہاں پہ آپ کو فرسٹ لائن میں تین فنکشنل گروپ نظر آ رہی ہیں کی ٹون ایلڈی ہائیڈ اور ہیڈروکسی تو ہیڈروکسی مست ہے ایلڈی ہائیڈ آرکی ٹونز میں اور یہ کمپلیکس سبسٹانسز ہیں جب ان کو پانی میں ڈالا جائے گا تو یہ ایلڈی ہائیڈ یا کٹونز دیں گے اور ایلڈی ہائیڈ بھی ایسی ہوں گے جن کے ساتھ ہیڈروکسی گروپ ہوگا اور کٹونز بھی ایسی ہوں گے جن کے ساتھ ہیڈروکسی گروپ ہوگا تو اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پولی ہیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ آرکی ٹونز تو ہیڈرو لائیسز کیا ہے وارٹر کی موجود کی میں کسی مالیکیول کا ٹوٹنا تو جب وارٹر مالیکیول میں کاربو ہائیڈریٹ کو ڈالیں گے تو یہ مزید چھوٹ چھوٹے مالیکیولز میں سپلیٹ ہوں گے کمپوزیشن پہ دیکھیں تو کاربو ہائیڈریٹ ہائیڈریٹڈ کاربنز کا مطلب لے رہے ہیں تو اس میں تین ایلیمنٹس ہیں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن اور اگر ان کی آپ پرسنٹیج کمپوزیشن دیکھنا چاہیں تو دو جو ایلیمنٹ ہیں کون کون سے ہائیڈروجن اور کاربن نہیں ادھر ہوگا ہائیڈروجن اور آکسیجن ان کی جو کمپوزیشن ہے ریشو ہے وہ سیم ہے ایس ان وارٹر جیسا کہ پانی میں ہوگی 2 ریز تو 1 ان کا جنرل فارمولا سی ایکس ایس ٹو او ہول وائی ہے یعنی کاربن کے ساتھ ایکس اور وارٹر کے ساتھ وائی جتنا کاربن ہوگا اتنا وارٹر ہو بھی سکتا ہے اور بعض اوقات وہ ڈیفرنٹ نمبر بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جو کاربن کے ساتھ ایکس ہے اس کا ہول نمبر وہ کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ کئی تھاؤزنٹ میں ہوگا جبکہ وائی ایکس جیسا بھی ہو سکتا ہے یعنی وارٹر کی اماؤنٹ کاربن جتنی بھی ہو سکتی ہے یا اس سے تھوڑی مختلف بھی ہو سکتی ہے کہاں پائے جاتے ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ ہمارے اورگنیزم میں بہت زیادہ پائے جائیں گے تمام اورگنیزم میں اور اورگنیزم کے اندر تمام سیلز میں اور سیلز کے اندر تمام پارٹس میں کاربو ہائیڈریٹ موجود ہیں تو کومن ایگزمپل یہاں پہ آپ دیکھنا چاہو تو سیلولوز ہے جو کہ وڈ لکڑی میں کورٹن میں اور پپر میں پائے جاری ہے سٹارچ سیرلز اور روٹ ٹیوبرز میں جو آپ ڈیلی روٹی بناتے ہو اس میں بھی سٹارچ ہے اس کے علاوہ کین شگر ملک شگر اور سیمپل گلوکوز یہ کاربو ہائیڈریٹ کی سیمپل کومن ایگزمپلز ہیں سورسز اس کے گرین پلانٹس ہیں اب آپ نے فوٹو سیمتھیسز ورڈ سنا ہوگا کہ خوراک بننے کا عمل تو پودے جو خوراک بنا رہے ہیں وہ بھی کاربو ہائیڈریٹ یعنی گلوکوز کی فارمیں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جب یہ خوراک بنا لیتے ہیں تو انہیں کاربو ہائیڈریٹ کو فردر دوسرے کمپاؤن میں مختلف طریقوں سے کنورٹ کرتے ہیں سٹرکچرل اور فنکشنر رول کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ کا کچھ کاربو ہائیڈریٹ سادہ ہیں جسرا گلوکوز ہے تو اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام سیل کے اندر انرجی پیدا کرنا ہے اور پورا جو باڈی ہے اپنی فردر ایکٹیوٹیز میں جس انرجی کو کنسیوم کرتا ہے وہ کہاں سے آئے گی انہیں سیمپل کاربو ہائیڈریٹ سے پھر جو کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹ ہیں جس طرح سے سیلولوز ہے یہ کئی کئی سٹرکچر بنا رہی ہے جس طرح سے پلانٹس کی سیل وال ہوگی اور کچھ مایکرو آرگینیزم کی سیل وال بھی سیلولوز کی بنیوی ہوگی کانجوگیٹڈ مالیکیول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ دوسرے بائیو کیمیکلز کے ساتھ مل کر کون سے فردر سٹرکچر بنا رہا ہے تو یہ کانجوگیٹڈ مالیکیول سیل کے اندر کس طرح سے بن رہے ہیں جب کاربو ہائیڈریٹ پروٹین کے ساتھ ملے گا تو گلائیکو پروٹینز کا جو ہے وہ بننا لازمی ہے اب گلائیکو بچوں ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کے لئے تو گلائیکو پروٹین یعنی جس میں کاربو ہائیڈریٹ ہوگی اور پروٹین ہوگی جب یہ ورڈ پہلے گلائیکو میں آج پہلا ورڈ جو گلائیکو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ جس کی پرسنٹیج کانجوگیٹ مالیکیول میں کم ہو وہ پہلے آگا جس طرح گلائیکو پروٹین کے کاربو ہائیڈریٹ کم ہوں گے پروٹین زیادہ ہوں گی گلائیکو لیپیڈز اس طرح سے کاربو ہائیڈریٹ اور لیپیڈز کے کمبینیشن کو کہتے ہیں اب یہ جو دونوں سٹرکچر ہیں گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لیپیڈز یہ اینیمل اور پلانٹس کی کے اینیمل کے ایکسٹر سیللر میٹرکس میں موجود ہوں گے اور بیکٹیریا کی سیل وال میں گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لیپیڈ موجود ہوں گے ایکسٹر سیللر میٹرکس کیا ہے سیل کے باہر یعنی جب ایک ٹیشو کیا بات کر رہے ہو تو گروپ آف سیل کو اب ٹیشو کو گے سیل کے ارد کی ارد کا جو ایریا ہے اس جو کے فلوٹنگ میٹیریل جہاں پہ ہوگا اسے اب ایکسٹر سیللر میٹرکس ہوگے جس میں گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لیپیڈز ہوں گی اب یہ جو کانجوگیٹ مالیکیولز ہیں کون کون سے کلائیکو لیپیڈز کلائیکو پروٹین یہ بلاجیکل میمبرینز بناتے ہیں ڈیفرنٹ بلاجیکل میمبرینز بناتے ہیں بلاجیکل میمبرینز کیا ہوتی ہیں سیل کے اندر سیل میمبرین کو کہا جاتا ہے یا سیل آرگینیز کی جو میمبرین انہیں کہا جاتا ہے بچو اس سلائیڈ میں اب ڈیفرنٹ فود آئیٹمز دیکھ رہے ہو جن میں کیا پائی جاتی ہے کاربو ہائیڈریٹ یہاں پہ فردر مزید آئیٹمز ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہو تین کلاسز میں مونو سیکرائیڈ اولیگو سیکرائیڈ اور پولی سیکرائیڈ سیکرائیڈ ابھی سیکران ورڈ جو گریک ورڈ تھا اسی سے ہم اس کو فردر نیم دے رہے ہیں مونو ایک سیکرائیڈ شوگر یعنی ایک شوگر والے مالیگو مونو سیکرائیڈ سیکرائیڈ کلہیں گے تو پروپرٹیز میں دیکھیں سیمپل شوگر ہیں اور ان کا فارمولا جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے سی ایڈو او ہول پاور این جو ابھی پہلی سلائیڈ میں میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھا سی ایکس ایش ٹو او ہول وائ یہ پوری کاربو ہائیڈریٹ کے لیے جنرل فارمولا کم سے کم تین ہے اور اس سے زیادہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تو ان کی کریکٹر سٹرک میں جنرل فارمولا کے لیے ان کی کریکٹر سٹرک میں دیکھیں یہ میٹھے ہوں گے ذائقے میں پانی میں آرام سے حل ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے مزید اپنے سے سیمپل شوگر میں یہ کنورٹ نہیں ہوں گے کیمیکل نیچر دیکھیں تو کیمیکل نیچر باقی کاربوہیڈریٹ کی طرح کہ اس میں دو گروپس ہو سکتی ہیں یا تو پولی ہیڈروکسی الڈی ہائیڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے یا پولی ہیڈروکسی کیٹون کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کاربوہیڈریٹ نہیں ہے جس میں کیٹون اور الڈی ہائیڈ دونوں ایک ساتھ ہو یا وہ الڈی ہائیڈ ہوگا یا پھر کیٹون ہوگا اگر تو وہ پولی ہیڈروکسی الڈی ہائیڈ گروپ ہے تو ایسی شوگرز کو ہم کیا کہیں گے الڈو شوگر یعنی ایسی شوگر جس میں الڈی ہائیڈ گروپ ہے کیٹو شوگر ایسی شوگر جس میں کیٹو گروپ ہے تو الڈو شوگر اور کیٹو شوگر یہ ایسی شوگر ہیں جس میں جو پولی ہیڈروکسی ہے وہ مست ہیں یعنی ہیڈروکسی گروپ دونوں میں موجود ہے اب جتنی بھی شگرز میں کاربن موجود ہوں گی ان میں ایک کاربن کے علاوہ باقی جتنی بھی کاربن ہوں گی ان پہ ہیڈروکسی گروپ ہوگا اس لیے ہم نے ورڈ یوز کیا ہے پولی ہیڈروکسی یعنی ایک سے زیادہ گروپس موجود ہوں گے تو وہ جو ایک کی ابھی آپ نے بتایا کہ ایک کے علاوہ باقی پہ ہوگا ہیڈروکسی گروپ تو جو ایک کاربن ہے جس پہ ہیڈروکسی گروپ نہیں ہے اس پہ چانس ہے اگر وہ ایلڈو شوگر ہے تو ایلڈی ہائیڈ گروپ ہوگا اور اگر وہ کیٹو شوگر ہے تو اس پہ کیٹو گروپ ہوگا یہ فردر ہم فردر سلائیڈز میں دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس مونو سیکرائٹ کا ایک سٹرکچور ہے رائی بوز شوگر شوو وی وی ہے یہ فردر اس پہ مونو سیکرائٹ کی ایکزمپل کلاسیفیکیشن آپ مونو سیکرائٹ کی کیسے کرتے ہیں مونو سیکرائٹ جیسے میں نے بتایا کہ ایسے سادہ شوگر جس میں ایسے سادہ کمپاؤنڈ جس میں ایک شوگر موجود ہو اب اس ایک شوگر میں کتنے کاربن ہیں اس بحاف پہ مونو سیکرائٹ کی فردر کلاسیفیکیشن کریں گے تو ابھی فارمولا ہم نے سی اے ٹو او ہول ان پڑا تھا تو جو کاربن کی اماؤنٹ ہے وہ تین سے لے کر سات تک ہو سکتی ہے کاربن کی اماؤنٹ تین سے لے کر سات تک ہو سکتی ہے ٹرائی اوز تو اگر اب یہ ٹرائی اوز ہے تو ظاہری سی بات ہے تین کاربن کمپاؤنڈ اس میں آپ کی بچو بک میں ایک تو پولی ہیڈروکسی پولی سوری ڈائی ہیڈروکسی ایسیٹون کے نام سے ہے اور جو دوسری ہمارے پاس اگزمپل ہے گلیسر الڈی ہائٹ کے نام سے ہے تو فردر ہم سٹرائٹ میں دیکھتے ہیں ٹیٹروز جو کہ بہت ریئر ہے پینٹوز جس کی اگزمپل میں رائی بوز اور ڈی آکسی رائی بوز ہے ہیکزوزز جس میں گلوکوز اور فرکٹوز ہے ہپٹوزز یہ بھی ہمارے پاس ہپٹولوز کی فارم میں ہیں تو یہ ان کی فردر اگزمپلز بھی ہم دیکھ لیں گے مونو سکرائٹ انسلیوشن یا رینگ فارم یعنی جب آپ مونو سکرائٹ کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ سٹریٹ چین سے رینگ سٹرکچر دیں گے یعنی سلیوشن میں وہ رینگ سٹرکچر بنائیں گے ایک رائی بوز ہے جس میں پانچ کاربن ہیں جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ کونسی رینگ دے گا فیورانوز چونکہ وہ رائی بوز ہے اس لئے اس کا نام رائی بو فیورانوز بنے گا گلوکوز ہے جس میں چھے کاربن ہیں جب اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ پائرانوز رینگ دے گا چھے کونوالی رینگ اس لئے ہم اس کا نام گلائی کو پائرانوز رکھیں گے فرائبو فیورانوز اور گلائکو پائرانوز فردر سلائٹ میں نظر آئیں گے آپ کو تو یہ آپ کے پاس سٹورنٹس ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون کا فرمولا ایک طرف دکھایا گیا ہے تو اس سے بھی مزید ہم فردر اس سلائٹ میں دیکھتے ہیں گلیسر الڈی ہائیڈ لیفٹ سائٹ پہ ہے جس میں فرسٹ کاربن پہ الڈی ہائیڈ گروپ ہے سی ایچ او الڈی ہائیڈ گروپ ہے اور رائٹ سائٹ پہ ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون جو کہ آپ کے پاس ایک کیٹوز شگر ہے جس کی سیکنڈ کاربن پہ آپ کے پاس کون سا گروپ ہے کیٹو بچو یاد رکھو جب کیٹون گروپ ہوگا تو وہ کورنر والے کاربن پہ نہیں بلکہ سیکنڈ پہ ہوگا جب الڈی ہائیڈ گروپ ہوگا تو وہ کورنر والی کاربن پہ ہوگا یعنی فرسٹ کاربن پہ تو یہ آپ کے پاس دونوں ایگزمپل ٹرائیوز کی ہیں یہ ایک دوسرے کے آئیسو مرز ہیں ان کے کیمیکل فارمولا سیم ہیں سٹرکچرل فنکشنل فارمولا ڈیفرنٹ ہے اس میں الڈی ہائیڈ گروپ ہے اور اس میں کیٹو گروپ ہے تو ایک طرف ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون اور ایک طرف ڈائی لیسر الڈی ہائیڈ یہ ٹرائیوز کی بیسٹ ایگزمپل ہیں ایک آپ کے پاس الڈو شگر ہے تو دوسری کیٹو شگر ہے یہاں پہ بچو آپ دیکھ سکتے ہو مونو سرکرائٹ کے فردر فارمولا تو لیفٹ سائٹ پہ گلوکوز کا سٹرکچرل فارمولا ہے جس میں ون ون ٹو ٹری فور فائف سیکس کاربن ایک ایکسس کے اندر ہیں اور ٹاپ پہ کیا ہے الڈی ہائیڈ گروپ اس کا مطلب یہ ایک الڈو شگر ہے گلوکوز ایک الڈو شگر ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو سیکنڈ کاربن پہ کیٹو گروپ سی ڈبل بانڈ شو ہوا ہوئے تو یہ آپ کے پاس کون سی شگر ہے کیٹوز اور اس میں ایکسیمپل جو ہے فرکٹوز ہے گلوکوز اور فرکٹوز بھی ایک دوسرے کے آئیسو مر ہیں کیونکہ دونوں میں کاربن کی اماؤنٹ 6 ہے یہ فردر سٹائٹس میں آپ کو دکھایا گیا الڈوزز اور کیٹوزز گلوکوز ہے مینوز ہے گلیکٹوز فرکٹوز رائبوز یہ ہمارے پاس مونو سیکرائٹ کی ایکسیمپلز ہیں اور جب ابھی میں نے بتایا آپ کو جب ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ کون سا سٹرکچر دے گا رینگ سٹرکچر دے گا اب اس میں ہم گلوکوز کو لیتے ہیں گلوکوز کیسے پریڈیوزڈ ہوگی جتنے بھی گرین پلانٹس ہیں کاربن ایکسائٹ لیں گے ہوا سے پانی لیں گے مٹی زمین سے اور وہ سورج کی روشنی کی موجود کی میں کیا بنائیں گے گلوکوز اور اس طوران انرجی جو ہے وہ کنزیوم ہو رہی ہے اور وہ انرجی جو اس میں خرچ ہو رہی ہے داخل ہو رہی ہے وہ سن لائٹ پروائیڈ کر رہی ہے یعنی سولر انرجی کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے اور اس پروسس کو فوٹو سنتیسز کہیں گے ڈائگرام میں آپ دیکھ سکتے ہو کارمیڈک سائیڈ ہے واتر ہے سن انرجی ہے کلوروپلاسٹ کی مدد سے سن انرجی کو ابزواب کیا جا رہا ہے اور رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہو شوگر سی سیکس سولر انرجی آپ کو یوٹلائز کرنا ہوگی سیون ہنڈرڈ سیونٹین پوائنٹ سیکس کلو کیلوری یہ جو انرجی ہے گلوکوز کے اندر سٹور ہو جائے گی جب گلوکوز کوئی بھی آپ کے باڈی کا سیل اوکسڈائز کرے گا یعنی جب اس گلوکوز کی اوکسڈیشن ہوگی فردر تو اس میں سے انرجی ریلیز ہوگی وہ بھی اتنا ہی اماؤنٹ کی ہوگی یہ بھی سٹورنٹ وہی پروسز ہے فوٹو سینٹیسس جس کے طرح کیا بن رہی ہے گلوکوز بن رہی ہے گلوکوز کون سی سٹریٹس میں ہے فری سٹریٹس میں ہے کس فرم میں جتنے بھی فروٹس ہیں اس میں گلوکوز فری سٹریٹس میں پائی جاتی ہے کمبائن سٹریٹس میں نہیں بلکہ فری سٹریٹس میں جس طرح گریپس انگور ہو گئے فگز انجیر ہو گئی انڈیٹس اور کھجور یہ آپ کے پاس گلوکوز کی گلوکو پائیرانوز رنگ ہے جس میں چھے کارنر وہ واضح ہو رہے ہیں گلوکوز کمبائن سٹریٹس میں بھی موجود ہوتی ہے کس فرم میں ڈائی سیکرائٹس کی فرم میں یعنی دو گلوکوز یونٹ ملیں گے تو مالٹوز بنے گی گلوکوز گلیکٹوز کے ساتھ ملے گی تو ہمارے پاس لیکٹوز بنے گی اور گلوکوز فرکٹوز گلوکوز کے ساتھ ملے گی تو ہمارے پاس سکروز بنے گی یہ فردر ہم نیکس سلائٹ میں دیکھتے ہیں اس کے لئے گلوکوز پولی سیکرائٹ بھی بناتے ہیں مانی گلوکوز مل کر گلائیکو جن فارم میں تو یہ کمبائن سٹریٹ میں ہیں بلڈ میں گلوکوز کا لیول 0.08% ہے 0.08% نورمل بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہے اسے ایکسیڈ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپر گلیسیمیا ہے یہ ڈائبیٹس پیشونٹ ہے یہ آپ کو بلڈ دکھایا گیا ہے جس میں جو یلو سرکلز ہیں یہ ہمارے پاس گلوکوز کو شو کر رہی ہیں جیفرنٹ لیول گلوکوز مختلف کاربو ہائیڈریٹس بنا رہی ہے جو کہ کمپلیکس ہیں جن میں سٹارز سیللوز گلائیکو جن یہ سارے جو پولی سیکرائٹس کی ایکسیمپل ہیں جب یہ ہیڈلائز ہوں گے تو یہ گلوکوز کو بلڈ اپ کریں گے یہ فردہ ہمارے پاس دوسری جو مطلب فرسٹ مونو سیکرائٹس کی ٹائپ تھی سیکنڈ ہمارے پاس اولیگو سیکرائٹس ہیں اولیگو سیکرائٹس ایسے ایسی کاربو ہائیڈریٹ یا ایسی شوگرز ہیں ایسی کاربو ہائیڈریٹ ہیں جن میں دو سے دس مونو سیکرائٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں گے کوولینٹ بانڈ کے تھرو دوبارہ سنیں اگر ایک شوگر ہے تو وہ مونو سیکرائٹ ہے اگر دو تین چار یا کرتے کرتے دس تک شوگر ہیں یعنی دو سے لے کر دس تک شوگر ہیں کسی بھی مالکیول میں تو وہ اولیگو سیکرائٹ کی ہیڈنگ میں آئے گا ہاں اب فردہ اس کو کہہ سکتے ہو کہ اگر دو مونو سیکرائٹ ہیں ڈائی سیکرائٹ تین مونو سیکرائٹ ہیں ٹرائی سیکرائٹ چار ہیں ٹیٹرا سیکرائٹ پانچ ہیں پینٹا سیکرائٹ چھے شوگر ہیں ہیکزا سیکرائٹ اور کرتے کرتے دس ہیں ڈائی کا سیکرائٹ تو دو سے لے کر دس تک کے لئے کلیکٹیولی جو ورڈ یوز کریں گے آپ اولیگو سیکرائٹ کہیں گے اب آپ کی بچوں جو سلیبس میں ہیں اولیگو سیکرائٹ میں سے جسٹ دائی سکرائٹ آپ کے سلیبس میں ہے تو پروپرٹیز بھی دائی سکرائٹ کے حوالے سے لیس سویٹ ہیں تیسٹ میں اس کمپیر ٹو مونو سکرائٹ لیس سلوبل ہیں واتر میں اس کمپیر ٹو مونو سکرائٹ تو مونو کی نیس پر دائی کی جو تیسٹ اور سولبلیٹی ہے وہ کم ہے یہ ہمارے پاس اس کی کلاسیفکیشن کی سلائیڈ ہے کہ دائی سکرائٹ جس رہا بھی بتایا ہمیں دو مونو سکرائٹ ملیں گے تو وہ لیس سکرائٹ بنائے گی اس کی بیسٹ اگزمپل مالٹوز لیکٹوز اور سکروز ہیں تو ٹرائی سکرائٹ ایسے لیسٹ اگزمپل ہیں جو تین مونو سکرائٹ دیں گے تو اب دوبارہ سے ڈائی سکرائٹ کے اگزمپل میں جاتی ہیں سب سے پہلے ہم لیتی ہیں سکروز کو تو سکروز ایک ڈائی سکرائٹ کے ساتھ نون ریڈیوزنگ شگر ہے نون ریڈیوزنگ شگر ہے یا اس کو آپ سیمپل ڈائی سکرائیڈ کوکین شگر بھی کہہ سکتے ہو اس کا فارمولا سٹوڈنٹ کیسے آپ نے بنانا ہے چونکہ آپ کو بتا ہے یہ ڈائی سکرائیڈ ہے اس میں دو گلوکوز مالیکیول ہیں ایک گلوکوز کا فارمولا سی سکس ایش ٹویل او سکس ہے جب آپ اس کو ڈبل کرو گے تو یہ کیا بنے گا سی ٹویل ایچ ٹویٹی فور اور او ٹویل اس میں آپ وارٹر کا مالیکیول کیا کرتے ہیں ریلیس کر دیں یعنی ہیڈروجن چوبیس ہے تو اس میں سے دو ہیڈروجن ریلیس کریں اوکسیجن ٹویل ہے تو اس میں سے ایک اوکسیجن مائنس کریں یعنی ایش ٹو او وارٹر کو آپ مائنس کریں تو جو ریمیننگ فارمولا بچے گا سی ٹویل ایچ ٹویٹی ٹو او الیون یہ آپ کے پاس کس کا فارمولا ہوگا اولی کو سوری ڈائی سکرائیڈ کا ڈائی سکرائیڈ کا فارمولا جو آپ کو سلائٹ پر نظر آ رہا ہے سکروز کو جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو دو مونو سکرائیڈ ملیں گے ایک تو اس میں گلوکوز ہوگا ایلڈو شگر اور ایک فرکٹوز ہوگا کیٹو شگر یہ دونوں ریڈیوزنگ ہیں جب سکروز بنے گی تو وہ نون ریڈیوزنگ ہوگی یہ سٹوڈنٹ اس میں واضح سلائیڈ ہے اب اس میں جو ریڈ سرکل ہے یہ آپ کے پاس گلوکو پائرانوز رنگ ہے گلوکوز کی اور رائٹ سائٹ پہ جو آپ کے پاس پائرانوز رنگ دکھائے گی ہے یہ کس کی ہے فرکٹوز کی یعنی فرکٹوز جس میں چھے کاربن ہیں لیکن یہ پانچ کونے والی رنگ بناتا ہے گلوکوز جس میں چھے کاربن ہے یہ چھے کونوں والی رنگ بناتا ہے کس طرح سے جو ہمارے پاس فرکٹوز ہے اس کی آپ نے نمبرنگ کرنی ہے یہ اس کے پاس فرسٹ کاربن ہے جو سی اے ٹو ایج کی فارم میں ہے اس کے پاس سیکنڈ تھرڈ فورٹ یہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کی جو ہے وہ اپنی نمبرنگ سٹرائٹ کرنی ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں فرسٹ اور یہ سیکنڈ اور ادھر سے گلوکوز کی جو ہے وہ فرسٹ کاربن تو اس کو ون ٹو گلائکو سیڈک بانڈ بھی کہا جاتا ہے یہ گلوکوز کا سٹریٹ چین یہ فرکٹوز کا سٹریٹ چین فارمولا یہ فردر اگزمپل ہے یہ بھی فردر ہمارے پاس اگزمپل ہیں شوگر کی کہ کس طرح سے شوگر سے اپنی نمبرنگ سٹرائٹ کرنی ہے تیسری جو ہمارے پاس کاربوہیڈریٹ کی ٹائپ ہے پولی سیکرائٹ پولی کا مطلب ہے یعنی مور دن ٹین دو سے دس تک دو سے دس تک دس شوگر سیکرائٹ دس شوگر سے زیادہ اگر کسی کمپاؤنڈ کے اندر شوگرز ہیں تو وہ کس عمرے میں آئے گا پولی سیکرائٹ کے تو اس کی ڈیفنیشن میں آپ دیکھ سکتے ہو ایسا کاربوہیڈریٹ جس میں دس سے زیادہ بلکہ دس سے زیادہ مونو سیکرائٹ ہوں وہ پولی سیکرائٹ کلائے گا یہ تھاؤزنڈ کی فارم میں جاتی ہیں بہت ہی زیادہ کاربوہیڈریٹ ہیں ویری کمپلیکس کاربوہیڈریٹ ہیں اور یہ برانچٹ ہوتی ہیں اور یہ ٹیسٹ لیس ہیں ٹیسٹ لیس ہیں اب آٹھے کو آپ چکتے ہو تو سویٹ اینڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا ٹیسٹ لیس آپ کو ذائقات ہے تو آٹھا سٹارچ کے اگزمپل ہے اب جس طرح ہم نے کہا کہ دس سے زیادہ مونو سیکرائٹ آپس میں مل رہے ہیں تو کون سی لینکیج ان کو ملائے گی گلائکوسیڈک لینکیج چونکہ منی شوگریز میں ہیں اس لئے ان کا ملائے کلائر ویڈ بھی بہت زیادہ ہوگا پانی میں یہ حل نہیں ہوں گے سپرینگل یعنی بہت ہی کم حل ہوں گے اور ہوں گے بھی تو اگر وہ ہوت وارٹر میں ہوں گے تو اس کے اگزمپل میں سٹارچ گلائکوجین سیلولوز ڈیکسٹرین ایگر پیکٹین کائٹین اور اس کے ساتھ ہیمی سیلولوز شامل ہیں یہ آپ کو سٹوڈینٹ بہت سارے گلوکوز یونٹس کی جو ہے وہ ایک لینک ٹو بھی بھی دکھائی گئی ہے پیک جس کو آپ پولیسکرائٹ کہہ سکتے ہو تو یہ پولیسکرائٹ کی فردہ اگزمپل جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس پھر سلائٹ جو کہ پولیسکرائٹ کو شو کریے فرسٹ اب ہم سٹارچ پہ آتے ہیں تو سٹوڈینٹ سٹارچ کے سورسز کیا ہیں فروٹس ہیں پھل ہو گئے گرینز اناج ہو گئے سیڈز بیچ ہو گئے ٹیوبرز جس رپیاز اور اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیے ٹیوبرز میں اور کیا آ جائیں گی کیریٹس آ جائیں گی ریڈش آ جائیں گی ہائیڈالسز پہ یہ گلوکوز مالیکیولز بنائیں گے اور مین سورس ہیں کاربوہیڈریٹ کا فور اینیملز اینیملز کا مین سورس کاربوہیڈریٹ کا کون ہے سٹارچ ہے یعنی اینیملز وہ اپنی کاربوہیڈریٹ گلوکوز خود نہیں بنا رہے تو وہ گلوکوز کے سورس کے لیے کسے استعمال کریں گے سٹارچ کو اور سٹارچ کا جب کیمیکل ٹیسٹ کرے ہوگی آپ آئیوڈین کے ساتھ تو وہ کون سا کلر دے گی بلیو کلر سٹارچ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ان برانچٹ چین ہے پانی میں حل ہونے والی جسے اب امائلوز سٹارچ جس کہیں گے اور دوسری جو سٹارچ کی ٹائپس ہیں امائلو پیکٹین ہیں جو کہ برانچٹ چینز ہیں اور وہ پانی میں حل نہیں ہوتی چاہے وہ ہوت ہو یا کولڈ ہو تو سٹارچ کی کتنی ٹائپس ہو گئیں دو امائلوز اور امائلو پیکٹین اچھا جی اس کے بعد سیکنڈ جو پولی سکرائٹ کی ٹائپ ہے گلائکو جن جسے اب اینیمل سٹارچ بھی کہتے ہیں یہ اینیمل کے اندر سٹور ہوگا لیور کے اندر ہوگا یا مسلز کے اندر سٹور ہوگی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اینیمل کے سیل ہیں ان میں لیور مسلز میں ابرنڈ اماؤنٹ میں پائے جائے گی جب بھی باڈی کو ضرورت ہوگی گلوکوز کی اور باہر سے سپلائی نہیں ہوگی تو باڈی کی یہی گلائکو جن سپلی ٹھو کر کیا دے گی گلوکوز یونٹ باڈی کو دے گی سولیبلیٹی پانی میں یہ حل بالکل نہیں ہوتی ہیڈ آفزز ظاہری سی بات ہے چونکہ یہ پولی سکرائٹ ہے جب پانی میں یہ ٹوٹے گی تو مزید گلوکوز یونٹ پروائیڈ کرے گی آئیوڈین کے ساتھ جب کیمیکل ٹیسٹ کیا جائے گا تو یہ ریڈ کلر دے گی تو پچھلی سلائٹ میں آپ نے دیکھا یہ ہمارے پاس جو سٹارٹ تھی بلیو کلر دے رہی تھی اور جو گلائکو جن ہے وہ کون سا کلر دے رہی ہے ریڈ کلر اب اس کے علاوہ جو سیلولوز ہے اس میں دیکھیں یہ تھرڈ ایگزمپل ہے پولی سکرائٹ کی پودوں کی سیل وال کا اہم کامپوننٹ ہے بہت زیادہ ماؤنٹ میں پائے جاتے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کربو ہائیڈریٹ کی سب سے زیادہ پائے جانے والی شکل کون سی ہے تو آپ کیا کہو گے سیلولوز سولوبلیٹی پانی میں ملکل حل نہیں ہوتی ہیڈالسز جب یہ پانی میں ٹوٹے گی تو یہ کیا پروائیڈ کرے گی گلوکوز اور کیمیکل ٹیسٹ جب یہ آئیوڈین کے ساتھ کرے گی تو کوئی بھی کلر نہیں دے گی تو یہ ہمارے پاس تھا آج کا لیکچر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر لیند تھی تھا پریکٹس ہے کیونکہ اس میں سٹرکچرل کیمیکل فارمولاز ہیں جس میں آپ نے جسٹ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ ایک سٹریٹ کے ساتھ الڈی ہائیڈ گروپ پر ٹیچ کر دینا ہے اور کیٹون شوگر میں آپ نے سیکنڈ کے ساتھ کیٹو گروپ شو کر دینا ہے تو جب آپ سٹرکچر بنا رہے ہیں اس کا رنگ سٹرکچر تو اس کی پریکٹس کرنی ہے پہلے آپ ڈوٹس لگائیں پھر آپ یہ جو پائرنوز اور فیورنوز رنگ ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے جب آپ دو شوگر کو واپس میں ملا رہے ہیں تو ایک خاص پلان رکھیں کہ سینٹر سے آپ نے وارٹر کا مالیکیول ریلیز کرنے اور بیچ میں وانڈ بنانا ہے تو یہ سٹریٹ پریکٹس کے ساتھ ہی پوسیبل ہے امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ کال دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ بسٹر اف لگ